اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم امان اینہ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے وہ اینہ کو تمام باتیں یاد کروانا چاہتا ہے جو وہ بھول چکی ہوتی ہے اور صرف خواب کی صورت میں اسے یاد ہوتی ہیں جیسے ہی اینہ دریا کے پاس پہنچتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ کچھ جانی پہچانی ہے وہ امان سے پوچھتی ہے یہ کونسی جگہ ہے وہ اسے بتاتا ہے یہ دریا باغ ہے اینہ گھر دے کر حیران ہوتی ہے گھر کے باہر الان اور جب وہ اس کو دریا کے اوپر پل کے اوپر لے کر جاتا ہے تو وہ اور زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ پل وہ پہلے بھی کراس کر چکی ہے تب وہ امان سے کہتی ہے یہ ساری چیزیں مجھے جانی پہچانی لگتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹپریس ہو جاتی ہے اور خوف زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو وہ خواب میں دیکھتی تھی وہ زندہ ہو گئی ہیں تب امان اسے یہی کہتا ہے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے اور میں سب کچھ جانتا ہوں بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تم چھوٹی سی تھی تمہارے بال بھی چھوٹے چھوٹے تھے تب وہ حیران ہو کر کہتی ہے آپ کون ہو اور یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو امان کا اینہ کو دریاء باغ میں لے کر جانا اصل میں کہانی میں ایک نیا مور سامنے آنے والا ہے جس میں وہ اس کے باپ کی اصلیت کھول کر سامنے رکھنا چاہتا ہے اس کی اپنی ہی بیٹی کے نظروں میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے